Today I'm Happy لیٹ کا جو گیس دیا تھا ہنڈر پرسنٹ وہیں پیپر تھا You can check on YouTube اسی طرح آج لا سے بھی کوئی مایوس نہیں ہوگا کسی عمر میں ہیں ڈگری میں کتنے پرسنٹ مارکس ہیں سب کا سلوشن دوں گا First question is For LLB For me Which one college is best one میری لیے کون سا college اچھا رہے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ جواب کرتے ہیں Age کیا ہے LAT کیا ہے CD کون سا ہے FA میں مارکس کتنے ہیں ویسے Age limit اب نہ ہے بس بندے کی نبز چلنی چاہیے admission ہو جائے گا So anyone alive can take admission in LLB Mox in FAA should be 45% اگر کسی کے 45% نہیں ہے تو اس کا admission بھی ہو سکتا ہے یہ ہم کو معلوم تم کو نہ معلوم فارزس واتس ایپ 0300 4655 305 میرا مطلب ہے میں آپ کا admission سپورٹس بیس پر کرواتا ہوں مگر یونیورسٹی پاکستان میں کوئی بھی ہو سکتی ہے next 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 matter ہے gap FAA میں FAA FAA سے اور date of admission میں 5 years سے زیادہ کا gap قابل قبول نہ ہے FAA بس 5 سال پرانا ہو gap پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ کسی بھی کالج میں admission بھیج سکتے ہیں admission میں بھیجوں گا جن کا gap زیادہ ہے جنہوں نے 2003 میں FAA کیا 1998 میں کیا کبھی بھی کیا وہ اسلامی یونیورسٹی آف بہاول پور یا آزاد جمہ اور کشمیر یونیورسٹی میں admission بھیج سکتے ہیں admission میں بھیجوں گا regular admission ہوگا attendance کا issue نہیں ہے I have 50 plus colleges پچھلے 10 years سے وہاں پر admission بھیج رہا ہوں so safe online یونیورسٹی پورٹل پر جائیں خود اپنا نام registration admission fee خود چیک کر سکتے ہیں ہر step پر admission fee کیجئے ایک اور بات اگر لیٹ پاس نہیں کیا لیٹ کی تو ڈیٹ گزر گئی میں نے پاس ہی نہیں کیا لیٹ ہنڈرڈ مارکس کا ایم سی کیوز پر مبنی ایک ایچی سی کا ٹیسٹ ہے پیپر ہے لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ ایل اے ٹی اگر وہ پاس نہیں ہے پھر بھی آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے اے جے کے یونیورسٹی زندہ بات لیکن لیٹ آپ کو ڈیٹ سال میں لازم پاس کر کے دینا ہوگا یونیورسٹی کو یعنی کہ پارٹ ٹو کے اگزام سے پہلے لیٹ ہو جائے اس وقت تو تھری اور فور ٹائمز فائیو ٹائمز لیٹ ہو چکا ہوگا آپ کسی نہ کسی جگہ پر لیٹ پاس کر چکے ہوں گے سر لیٹ اگر پاس ہی کرنا ہے تو پھر فائدہ فائدہ ہے فائدہ یہ ہے آپ اسی سال ٹوینڈی ٹوینڈی تھری دسمبر میں پیپر دیں ایک سال بچائیں سمجھیں آپ کا اگر بھی فور یئرز کا ہو گیا تھری یئرز کا تب آپ نہیں کر پائے چلیں فور یئرز کا تو ہو گیا تھری یئرز میں بھی یہ فائیو یئرز کرو سکتے ہیں مایر وٹس اپ موجود ہے ایڈمیشن کی رسپونسیبلیٹی میری ہے چاہے وہ اے جے کے ہے چاہے وہ آئی یو بی ہے چاہے پنجاب یونیورسٹی اور لا پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے کیا ہو کوٹ میں سب برابر بار میں سب برابر پاکستان میں وکلا وکلا کے سامنے برابر کوئی تفریق نہیں ہے سب کی تعریف ہے پاکستان تو چھوڑیے آپ یوکے یوئے سے پوری دنیا میں جائیں وکلا برابر یہ ایسا پرفیشن ہے سیم یونیفارم ہے آپ اللہ لیم کے لیے اپلائی کریں بلکہ وکلا آپ کو کہیں گے یار آپ چلے جائیں یا اللہ لیم کے لیے مجھے دیجئے پاسپورٹ وکلا بیٹھے ہوئے تو آپ جہاں بھی جائیں گے یو آر ویلکم فوراں ویزا لگتا ہے یہ تو لیٹ کی ایک کنڈیشن تھی لیٹ ایڈمیشن سے پہلے کرنا ضروری ہے لیٹ کی تیاری آسان ہے ہماری طرف تو کم از کم آسان ہے ون منت کافی ہے جو ایسے میں نے بتایا تھا یوٹیوب پر دیکھ لیں پیپر میں وہیں آیا ہے سوشل میڈیا آن لائن تیاری ہو سکتی ہے ڈومیسٹک زون میں اکیڈمی میں آپ آ سکتے ہیں اب گیپ کا مسئلہ حل ہو گیا لیٹ کا مسئلہ حل ہو گیا اٹینڈنس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا مینز اگر گیپ ہے تو آئیو بی میں جائیں گے لیٹ نہیں ہے تو اے جے کے میں آپ کا ایڈمیشن جائے گا اٹینڈنس ہر جگہ آپ کی لگے گی فی بھی آپ کی مناسب ہوگی فراد فیک ایڈمیشن کا بھوت بھی ہم کو اب لاحق نہ رہا نیکسٹ میڈر ہے ایل ایل بی کی تیاری کالج میں آپ ڈیلی کلاس لیں ویکنڈ کلاس لیں میں آپ کو ایچ پیپر کے ٹویلو کویشنز دے رہا ہوں یہیں نوٹس ہیں یہیں گیسیں یہیں ریکارڈڈ لیکچرز ہیں سب سے اچھا پکا طریقہ ہے شام کو ٹویشن پر آئیں ڈیلی ٹیسٹ دیں ڈیلی ٹیسٹ دیں ویکلی ٹیسٹ دیں ویل بیلٹ انگلیس سیکھیں پڑے لکھے پریکٹیکل کانوندان بنیں گے نیکسٹ کویسٹن ہے کالج میں جا کر ریگولر کلاس لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے اگر کالج کہہ دے دم لاک کالج ہے جہاں تھرٹی فائیو لیکس پر یئر فی ہے پیتیس لاک سلانہ فی ہے وہاں تو کلاس لینی بنتی ہے وہاں جج آ کر پڑھاتے ہیں ایٹماؤسفیر ہے موٹیویشن ہے ریلیشنز ہیں ریلیشنز سب وہاں ملتا ہے لیکن یہ ایڈیا کیسا ہے آپ صرف ایڈمیشن لیں شام کو ٹو آرس ٹوشن کمرشل نہیں کمفورٹیبل زون میں سوفے بیٹھ کے آرام سے پوچھیں چھوٹی سے چھوٹی بات پوچھیں اور لکھیں اور سمجھیں انگلیس سیکھیں کانون سیکھیں اور ڈے ٹائم میں کسی منجھے ہوئے وکیل کے چیمبر میں چلے جائیے وہاں جاب کیجئے سیکھیں اور پیسے کمائیں ایفے پاس اگر بچہ پیسے نہیں کمارا میری نظر میں اس نے بارہ سال ضائع کیے اپنی زندگی کیے بلکہ اس کے استاد نے ضائع کرائے تو ایفے کے پاس آپ نے یہ تیئے کر لینا ہے کہ اگر آپ کوٹ کے اندر جاب کرتے ہیں چیمبر میں جاب کرتے ہیں سیکھتے ہیں اور اللہ بی کمپلیٹ کرتے ہیں کسی بھی کالج سے آفٹر فائیو یئرز آپ میں اور کہہ دیا دم لا کالج کے سٹوڈنٹ کے درمیان ہیل آف ڈیفرنس ہوگا لا پریکٹیکل بلا کا نام ہے آج سے ابھی سے اسی وقت سے بنے پریکٹیکل بنے بھی پریکٹیکل بوا ہے چاہے آپ گرل بھی ہیں میں آپ کو بوا ہے کہوں گا کیونکہ لا کی لیگمج میں میل فی میل نہیں ہوتا سب میل ہوتے ہیں ایڈوکیٹ ہوتے ہیں اگر آپ اوورسیز ہیں آپ کو نوٹس آڈیو لیکچیرز سب وٹسپ ہو جائیں گے گروپ ڈسکشن مل جائے گی ایڈمیشن آپ کا چلا گیا سال میں فیفٹین ڈیز کیلئے چھٹی پر آئیں پاکستان دیکھیں اگزام دیں جو پرابلم سٹوڈنٹ زیادہ فیز کر رہے ہیں ایڈمیشن بھیجا سٹوڈنٹ لاہور کا ہے سینٹر گجرہ والا بن گیا یہ کیا ہوا کیسے ہوا ایسا ایڈمیشن آفیس کالیجز کی لا پروائی یا بے پروائی یا بے وفائی سے ہوتا ہے تو آپ کا ایڈمیشن آفیس کالیج وہ ذرا ریلائیبل ہونا چاہیے بار بار اب میں اپنا نہیں کہہ سکتا پہل بیس سال ہمیں ہو گئے ہیں لاہ کے لئے روکوائرمنٹس کیا ہیں سکس پاسپورٹ سائز فور ٹوز سین آئی سی میٹرک انٹر کا ریزلٹ کارڈ کی کاپی اینڈ ہافی فرسٹ ایک لاہ پچیس ہزار کی ہاف یہ میں اس یئر کا بتا رہا ہوں کالیج میں ایڈمیشن ہو گیا آپ بک ریڈنگ شروع کریں کبھی کبھی کالیج بھی ویزٹ کریں ہمارے پاس آئیں گے ہمارے پاس ریجسٹر ہوگا آپ کو دکھائیں گے آپ کی اٹینڈنس ہو رہی ہے سو سمرائز کرتے ہیں ایڈمیشن ایوریس سے کالیج میں بھیجیں اور ہمارے ثروب بھیجیں بھٹا اسٹیوٹ آف لاؤ آپ خود بازات خود کوٹ میں جاب کریں بزاری لش پش کالیج کا محول متاثر مت دھوں ٹیوشن سوفے بیٹھ کے سکون سے سیکھیں پریکٹیکل انگلیس سیکھیں اپنے ہاتھ سے ٹین تھاؤزنڈ سینٹنس بنایں وہ بھی قانون پر چھوڑیے ہر سبجیکٹ کا ڈیلی ٹیسٹ دیں کم از کم تھری سبجیکٹس کا ڈیلی ٹیسٹ تو دیں گے اور ٹوشن فی بھی دیں فردر فار اینی سمشیہ پلیز ووٹس ایپ 0300-4655-305 کالز کی ٹریفک زیادہ ہے واتسپ آسان ہے فیزیکلی یو کن میڈ می آم اویلیبل ان اکبال ٹاؤن لاہور سو نائس افیو